بسکٹ چھوٹوں سلے کے بڑے سب کی فیوریٹ ریسپی ہوتی ہے اور آج میں آپ کے ساتھ میں گہوں کے آٹے میں سے بہت ہی خستا اور قرارے بسکٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں دوستو یہ بسکٹ بہت ہی خستا اور قرارے تیار ہو جاتے ہیں اور اسے بنانے کے سامگری لگ بگ ہمارے گھر پہ مل جاتی ہے تو چلیے خستے قرارہ اور مومی گھل جانے والے گہوں کے آٹے میں سے ہیلتھے بسکٹ بنانا شروع کرتے ہیں گہوں کے بسکٹ بنانے کے لئے پہلے ہم مشن کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر میں آدھا کپ بٹر ڈال دیتی ہوں جو ہنڈرڈ ایمل کا میزرین کپ ہے وہ ناپ سے میں نے بٹر لیا ہے میں نے یہاں پہ سالٹیڈ بٹر لیا ہے اگر آپ انسالٹیڈ بٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر آدھا چمت نمک ڈال دیجئے گا دیکھیں دوستو میں نے اس پرکار سے تھوڑا سا بھرکے لیا ہے اسے میں بول میں ڈال دیتی ہوں آدھا ٹی سپون بیکنگ پاوڈر گہوں کا آٹا بہت ہی ہیوی فلار ہوتا ہے اس لئے اسے بیک کرنے کے لئے اور اچھی طریقے سے کرسپی رکھنے کے لئے ہمیں بیکنگ پاوڈر کا یوز کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس بیکنگ پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کے اندر 1-4 ٹی سپون کھانے کا سوڑا بھی لے سکتے ہیں جسے بیکنگ سوڑا کہا جاتا ہے آدھا کپ پلس 1 ٹی سپون شکر جو 100 ml کا میزرین کپ ہے وہ ناپ سے میں نے 1 کپ گھر کی پیسیوی چینی لی ہے اور اس کے ساتھ میں 1 ٹی سپون شکر ایکسٹر لی ہے دوستو شکر کا ناپ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اب میں ساری سام مگری کو اچھے سے فیٹ لیتے ہوں دوستو اگر آپ کے پاس اس پرکار کا وصنا ہو تو آپ چمچ کی سہائتہ سے بھی اسے فیٹ سکتے ہیں یا تو اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے بھی اسے فیٹ سکتے ہیں اس پرکار اسے فیٹنے سے یہ موشن کافی لائٹ اور فلفی ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے بسکٹ بہت کرسپی اور قرارے تیار ہوں گے ہمارے ساری سام مگری اچھے سے فیٹ چکی ہے اب میں اس میں باقی کے انگلیڈینٹس ایڈ کر دیتی ہوں ون فورتھ کپ سوجی پچاس ایمل کا جو میزرینگ کپ ہے وہ ان آپ سے میں نے ایک کپ سوجی لی ہے میں نے یہاں پہ ہم جو اپما بنانے کے لیے سوجی یوز کرتے ہیں وہی لی ہے ایک کپ گہوں کا آٹا جو دو سو ایمل کا میزرینگ کپ ہے وہ ان آپ سے میں نے ایک کپ گہوں کا آٹا لیا ہے اگر آپ نے آٹے کو نہیں چھانا ہے تو آپ آٹے کو چھان کے اس میں ڈالیے اب میں ساری سام مگری کو اچھے سے مکس کر کے آٹا گون لیتی ہوں دوستو جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے اگر آپ نے بلکل وہی سٹیپ فالو کر کے اسے بنایا تو آپ کے بسکیٹ بھی بہت ہی خستا اور قرارے تیار ہوں گے اور ہم نے اس میں گہوں کا آٹے کا اپیو کیا ہے اگر بچوں نے اسے تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا تو کوئی بھی چندہ کی بات نہیں ہوگی یہ بسکیٹ بہت ہی خستا اور مومی گل جانے والے تیار ہوتے ہیں آٹا اچھے سے مکس ہو چکا ہے دوستو میں نے کٹوری کی اندر دودھ لے لیا ہے اس میں سے میں ایک ٹیبل سپن دودھ پہلے آٹ کر دیتی ہوں اور اس کا آٹا گون لیں گے ہمیں اس میں دیرے دیرے کر کے دودھ آٹ کرنا ہے اور ابھی میں کیول ایک ہی ٹیبل سپن ڈال رہی ہوں اس سے آٹا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اگر ہمیں آگے ضرورت لگی تو آگے اور بھی دودھ آٹ کریں گے آٹا تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ڈھک کے دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم آٹے کو چیک کر لیتے ہیں اور دوستو پہلے ہم ہمارا بیکنگ کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک سٹین رکھ دیا ہے میں یہ بسکٹ کو گیس کے اوپر بنانے والی ہوں میں یہ پین کو دیمی آج کے اوپر دس سے بارہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں پین جب تک گرم ہو رہا ہے تب تک ہم ہمارے بسکٹ پیار کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں آٹے کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ آٹا تھوڑا مجھے ڈرائے لگ رہا ہے یہ پورا بکھرا ہوا آٹا لگ رہا ہے تو میں اس کے اندر ایک چمبچ دودھ ڈال دیتی ہوں اور اسے اچھے سے مسل لیں گے دوستو ہم نے اس میں سوجی کا اوپیوب کیا تھا اس کے لیے مشن تھوڑا ڈرائے ہو گیا ہے آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ اس میں دودھ آٹ کر کے اس کا آٹا دیا کر سکتے ہیں آٹا بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں اسے بسکٹ بنا لیتے ہیں بسکٹ بیلنے کے لیے چو چکلہ ہوتا ہے وہ لے لیتی ہوں اور ایک پلیٹ لے لیتی ہوں اور اب یہ آٹے میں سے میں دو حصے کر لیتی ہوں اسے اچھے سے مسل کی بیل لیتے ہیں تھوڑا سمیں اس کے اوپر سوکھا گھیوں کا آٹا لگا دیتی ہوں دوستو ہمیں تھوڑا سا آٹا لے کے ہی اسے بیلنا ہے بیلتے سمیں اگر آٹے میں سے تھوڑا سا یہ سائٹ سپٹے تو اس کو ہاتھوں سے دبا کے ہم بیلنس کر لیں گے اور پھر سے اس کا آٹا گھول لیں گے میں نے روٹی کو بیل لیا ہے جیسے ہم پراتھا بیلتے ہیں اسے تھوڑا سا میں نے موٹا رکھا ہے آپ کو جو بھی سائز کے پتلے موٹے جو بھی سائز کے بسکٹ تیار کرنے ہیں آپ کو اس حساب سے اسے تیار کر سکتے ہیں دوستو میرے پاس یہ کٹر ہے تو میں کوکی کٹر سے اسے کٹ کر رہی ہوں پر اگر آپ کے پاس کوئی بھی کٹر نہ ہو تو آپ کوئی بھی کٹوری کا شیپ نہیں تو چھوٹے سے گلاس سے بھی اسے کٹ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کے پاس جو بھی شیپ کا کٹر ہے وہ کٹر سے آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں میں میرے بہت سارے بسکٹ یہ کٹر سے کٹ کر کے اس پردار کا شیپ دیتی ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ سائز کے بسکٹ تیار کر لیے ہیں پہلے ہم سارے کٹ آؤٹس تیار کر لیں گے میں نے ابھی آدھے بسکٹ بیل لیے ہیں آدھے میں بعد میں بیلوں گی پہلے میں اسے بیک کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں میں یہ بسکٹ کو گیس کے اوپر بنانے والی ہوں دوستو میرے پاس یہ ٹری ہے تو میں نے ایک ٹری لے لی ہے اور اس کے اوپر میں بٹر پیپر رکھ دیتی ہوں بٹر پیپر کے اوپر میں تھوڑا سا بٹر لگا دیتی ہوں جب بھی آپ گھیوں کے آٹے میں سے بسکٹ بلائیں تب ہی ہمیشہ ٹری کو گریز کیجے گا ادھے میں سے بنائیں گے بسکٹ کو گریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں اس کے اوپر بسکٹ کو ارینج کر لیتی ہوں میں نے بسکٹ کو ٹری میں ارینج کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر فاکس آئیتہ سے پرک کر لیتی ہوں اب میں اسے بیکنگ کے لیے رکھ دیتی ہوں دوستو پین بھی ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اور بسکٹ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب میں یہ جو بسکٹ کا ٹری ہے اسے پین میں رکھ دیتی ہوں اب میں پین کا ڈھکن لگا دیتی ہوں اور اسے دیمی آج کے اوپر پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کروں گی اور اگر آپ اسے آون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو وانیٹی ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر آون کو پہلے دس سے بارہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ بسکٹ کا جو ٹری ہے اسے رکھ دیجئے اور اسے پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کیجئے ہم نے یہ بسکٹ کو کافی پتلے بنایا ہے تو دوستو یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ایک بار چیک کر لیجئے گا بیس منٹ ہونے کے بعد میں اب میں اسے دھیمیاں آج کے اوپر بیک کر لیتے ہوں اچھ سیس منٹ ہو چکے ہیں اور دوستو بہت بڑیا خوشبو آ رہی ہے میں بسکٹ کو چیک کر لیتے ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارے بسکٹ پیار ہو چکے ہیں اور بہت بڑیا طریقے سے بیک ہوئے ہیں آپ اس کے کارنرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیک ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت بڑیا طریقے سے ہمارے بسکٹ بیک ہوئے ہیں اب میں اسے تھنڈا کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بسکٹ پوری طریقے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اسے ٹرے میں سے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ بہت ہی آسانی اسے ٹرے میں سے نکال آتے ہیں کیونکہ ہم نے بٹر پیپر کیوں تھوڑا سا بٹر سے گریس کیا تھا اس کے وجہ سے بسکٹ بہت ہی آسانی سے باہر نکال آتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ بسکٹ کے اوپر جو کریکس آئی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سوجی آئٹ کی ہے اس کے وجہ سے یہ بسکٹ کے اندر کریکس آتے ہیں یہ بہت ہی خستا اور بڑیا بسکٹ بنے ہیں آپ اسے بچے کو ٹیفن باکس میں لنچ باکس میں سویرے بریکفاسٹ میں شام کو چاہ کے ساتھ میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں اور ہم نے یہ اسے بہت ہی ہیلتی بنایا ہے دوستو جب بھی بچے کو بسکٹ کھانے کا منہو تب آپ یہ بسکٹ کو ترن بنا کے ان کو سورپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اسے توڑ کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی خستا اور قرارے بسکٹ تیار ہوئے ہیں ہمارے تیسٹی یامی ڈیلیشیس گہو کے آٹے کے بسکٹ بن کے تیار ہیں دوستو یہ بہت ہی خستا اور قرارے تیار ہوئے ہیں آپ اس رسبی کو بنائیے اور اپنے انوہو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے اور اسی پرکار کی یونیک رسبیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے